اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور میں ہوں گوڑیا کاشیف اپنے چینل گوڑیا کاشیف فوڈ ان فیشن کے ساتھ حاضر ہوں تو آج بس میرا دل کیا کہ میں چلیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اپنی روٹین شیئر کروں تو میں صبح اٹھی تو یہ تقریباً کوئی سات بجے کا ٹائم ہے تو پھر میں ناشتہ بنانا شروع کر دیا میں نے کہا چلو اپنے ہزبند کے لیے گوڑی برات کی بنی ہوئی پڑی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو گوڑی والا پراتھا ان کو بنا کر دیتی ہوں ان کو بہت پسند ہے تو یہ میں نے گوڑی نکال کے آلو تو اس میں ختم ہو گئے تھے تو گوڑی نکال کے تو میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیاں ڈالا اور ہری مرچ جو ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے تو ہری مرچ میں نے نہیں ڈالی تھوڑی سی لال مرچ ڈال دی اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیا کیونکہ روٹی میں گوڑی ڈالنی تھی تو وہ پھر نمک ذرا کم رہ جاتا ہے تو تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور ساتھ دھنیاں ڈال دیا اور یہ اب ہمارا جو ہے بیٹر تیار ہے اب میں نے ساتھ ہی اپنے پیڑے بنا لوں گی اور پھر اپنا گوڑی والا پراتھا تیار کروں گی صبح صبح اٹھ کے کام کرنے میں تو برکت ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی شامل ہو جاتی ہے صبح کام کرنے صبح صبح جلدی اٹھ کے کام کرنے سے کہ ماشاءاللہ سارا دن نمازیں بھی پڑی جاتی ہیں عبادت بھی ہو جاتی ہے اور پھر بھی ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے تو پھر اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح جلدی اٹھ کے اپنا کام ختم کرلوں اور جس دن صبح جلدی نہ اٹھا جائے اس دن میرا کام بس سارا دن لٹک جاتا ہے اور یہ دیکھیں روٹی جو ہے میں نے زیادہ بیل لی تھی میں اتنی زیادہ روٹی نہیں بیل تھی آلو والے یا مولی والے یا میتھی والے پراتھے بناتے وقت لیکن اس گوبی میں آلو نہیں تھے ابلے ہوئے تو پھر میں نے زیادہ روٹی بیل لی کہ چلو بعد میں زیادہ بیلنی نہ پڑے پھر گوبی پتلی ہے تو پھر جو ہے پراتھاں خراب نہ ہو جائے تو یہ ہمارے جو ہیں پراتھوں کے لیے روٹیاں جو ہیں وہ بیلی گئی ہیں تو اب اس میں میں گوبی لگا دوں گی یہ دیکھیں جی اس میں میں نے اپنی گوبی لگا دی اور بس یہی بات میں کہا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی برکت شامل ہو جاتی ہے جب صبح اٹھ کے انسان نماز پڑھ کے اپنے کاموں پر لگ جاتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا نظام بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے صبح کے جلدی اٹھ کے جو کام انسان کرتا ہے بار آج کل یہ ہو گیا ہے ہمارا کلچر کے رات کو سب لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں اور دن کے ٹائم جو ہے زیادہ دیر تک سوتے ہیں اس لیے ہمارے گھروں میں مشکلیں پریشانیاں اور فکر و فاقہ ہے اور یہ دیسی گھی میں نے لگایا دیسی گھی وہی جس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں ماشاءاللہ سے دیسی گھی تو مجھے باہر سے مگوانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا اپنے گھر کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے اور میں اس کی ملائی بڑی احتیاط سے جو ہے وہ کٹھی کرتی ہوں اور اس کا پھر میں دیسی گھی بناتی ہوں کیونکہ آج کل تو ویسے ہی کولیسٹرول کا مٹھاپے کا بڑا مسئلہ ہے تو اس لیے پھر ملائی والا دودھ تو ہم لوگ بلکل بھی یوز نہیں کرتے اور میرے ہزبن کو ویسے بھی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو اس لیے دودھ میں رات کو جب اُبالہ دلوال لیتی ہوں تو وہ جب ذرا تھنڈا ہو جاتا ہے دودھ تو میں ایسے ہی پکڑ کے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور پھر صبح اٹھ کے اس کی اوپر سے ساری کی ساری ملائی نکال کے تو پھر وہ دودھ جو ہے میں یوز کرتی ہوں اور دیسی گھی ویسے سمجھتے ہیں لوگ کے یہ مٹاپا کرتا ہے لیکن بلکل بھی نہیں یہ بہت ہیلڈی ہے اور زیادہ تر تو لوگ جو آج کل ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یا ہیلڈی فوڈ کھانا چاہتے ہیں تو وہ دیسی گھی ہی اپنی ہنڈیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اپنی ہنڈیوں میں اور کھانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن کم مقدار میں ایک لیول کے ساتھ تو یہ ہمارا گوبی والا پراتھا جو ہے وہ تیار ہو گیا تو دال بھی بنی پڑی تھی کیونکہ میرے حزبن کو دال بہت پسند ہے تو کچھ بھی بن جائے تو بس دال تو ساتھ ضروری ہے تو گرمیوں میں تو ہمارے گھر یہ ہوتا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ دن کے ٹائم جو مرضی پکاؤ اور رات کو بس دال اور ساتھ چاول ہوں تو یہ دال بھی بنی پڑی تھی تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پراتھے کے ساتھ تھوڑی سی دال بھی گرم کر دو تو میں نے انہیں پھر جو ہے دال بھی گرم کر دی ساتھ اور بس یہی سارا دن کی روٹین ہوتی ہے صبح اٹھ گئے ناشتہ کر لیا تو اپنا دپہر کے کھانے کا انتظام کر لیا رات کا انتظام کر لیا اور بس ایسے ہی انسان کا سارا دن جو ہے مصروفیت کے ساتھ گزر جاتا ہے اور دال جو ہے اب میں نے پلیٹ میں ڈال دیا تو اب میں نے ہزبن کو ناشتہ تو کروا دیا خود بھی میں نے ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ میں تو بس چائے پیتی ہوں اور چائے کے ساتھ بس تھوڑی بہت بیکری لیتی ہوں پھر حالانکہ بہت نقصان دے ہے بیکری لیکن بس چائے میں بس چائے ہی پیتی ہوں اور بیکری تھوڑی بوت لے لیتی ہوں تو اب یہ دوپہر تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے ہزبن شوپ پہ جا چکے تھے اور پھر میں نے اپنے دوپہر کے کھانے کا انتظام شروع کر دیا یہ کالے چنے میں نے منگوائے تھے تو آدھا کلو تقریباً کالے چنے ہیں اور یہ میں نے رات کے بھگو کے رکھے ہوئے تھے دو پانی دھو کے تو پھر میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا اور صبح اٹھ کے وہ پانی گرا دیا اور پھر ان کو دے پاڑی میں بہر راکھ دیا اور آدھی رات کا ٹائم ہے میں وائس آور کر رہی ہوں اور مجھے نیت بھی کافی آ رہی لیکن میں نے کہا چلو ویڈیو بنائی ہے تو وائس آور کر کے سوتی ہوں تو یہ آدھا کلو میں میں نے تقریباً تین عدد پیاز ڈالے تھے اور ایک لسن کا یہ جو پورا تھا بات سے جیس پنجابی میں کہتے ہیں ایک لسن کا گنڈا پورا ڈالا تھا تو اب میں اس میں ساتھ میں نے ہری مرچے بھی پانچھے دھولی تھی تو چنے میں نے اچھے سے صاف کر کے ککر میں ڈال دیئے اور ساتھ پیاز وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں ایسے ہی بری بری کارڈ کے ڈال دیا اور ساتھ ہی میں اس میں ہری مرچے بھی کارڈ کے ڈال دوں گی اور یہ بھی ڈال دوں گی لسن بھی ڈال دوں گی اور ان سب کو میں ویٹ لگوا دوں گی تو وہ پھر ویٹ لگنے سے یہ ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ بہت اچھے سے میش ہو جائے گا اور اس کو ویسے بھی تقریباً کوئی پندرہ بیس میٹ کا تو میں جو ہے وہ لگاؤں گی ویٹ تو اس میں نمک میں نے ڈال دیا لال مرچے ڈال دی اور حلدی ڈال دی اور اب اس کو میں رکھ دوں گی اوپر اور یہ پکی جائے گا اور ٹماتر میں نے اس میں نہیں ڈالے کیونکہ میرے پاس فریز ہوئے ہوئے ٹماتر تھے تو پھر میں نے ٹماتر جو ہے ان کو ان کے چھلکے اتار کے تو میں نے وہ کوٹ کے وہ اس میں ڈال دیا تھے دو عدد درمیانے سائز کے ٹماتر تھے اب یہ دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے تو چنے جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح انگال گئے تھے تو میں نے پندرہ تقریباً کوئی بیس منٹ کی اس کو ویٹ لگوایا تھا کیونکہ پانی بھی میں نے اس سے صاف سے اس میں ڈال دیا تھا میں نے چنہ چیک کیا تو بہت اچھے کالے چنے گل گئے تھے اور سائٹ پہ آپ پڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے جو کچن کے رومال ڈسٹنگ وغیرہ والے تھے وہ میں نے ایک باول میں ڈال کے پانی ڈال کے ایک ڈھکن سرف کا ڈال کے تو وہ بھی رومال بھی جو ہیں میں نے اوپر پانی ان کو ابالا تو پھر اب بعد میں میں ان کو اچھی طریقے سے مل کے ان کو نتھار کے چھے سے دھول جائیں گے اور وہ کافی نکھر جاتے ہیں ان میں جو اوئل وغیرہ ہوتا ہے گھی ہوتا ہے وہ جو ہے سارا نکل جاتا ہے اور مجھے حل دی اور لال مرچ کم لگ رہی تھی تو میں نے بعد میں اور ایڈ کر دی مسالوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ڈال جائیں تو ان کا تو کوئی حل نہیں ہے اور اگر کم ڈال جائیں تو پھر ان کا تو حل ہے کہ آپ بعد میں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں ان میں گھی ڈال کے چنوں میں تو چنوں کو اچھے سے بھون لوں گی اور پیاز وغیرہ تو جو ہے سارا اس میں میش ہو گیا اور ان کو اچھے سے بھون لوں گی تب تک بھونوں گی جب تک اوپر گھی نہ آ جائے اور یہ ساتھ ہی میرا حل پر بھی میرے ساتھ کام وغیرہ کر رہا تھا اور صبح میں تقریباً اس کو کوئی نو ساڑھے نو بجے اٹھا دیتی ہوں تو وہ پھر وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے صفائی وغیرہ پہ برطن پہ کچھ کام میں کر لیتی ہوں کچھ وہ کر لیتا ہے اور یہ دیکھیں چنیں ہمارے کتنے اچھے سے بھون رہے ہیں اور میں نے ساتھ ہی چائے وغیرہ تو پی لی تھی تو تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے اپنے لئے کہوہ بھی رکھ دیا اور میں دن میں دو ٹائم وہ کہوہ پیتی ہوں اس میں میں نے کہوے میں جو ہے وہ ڈالے تھے ایک چھوٹکی اس کی اجوین کی ایک چھوٹکی سونف کی اور ایک چھوٹا سا تکڑا دار چینی کا اور جو چنیں ہیں وہ اچھے سے بھون گئے تھے اور یہ دیکھیں جی کعوہ میرا تیار ہے اور میں نے کعوہ جو ہے اپنا پون لیا سٹین کر کے میں اپنا کعوہ بھی پی لوں گی اور یہ بس پی کے تو مجھے ذرا یہ ہے کہ اجوین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹ وغیرہ بھی اندر کرتی ہے تو پھر ذرا ساتھ ساتھ پیتے رو تو پھر وہ جو کھانے کی آپ نے بے پرہزی بھی کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ لیول پہ آ جاتی ہے اچھا جی جب چنیں بھون گئے تھے تو پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا حسب زائقہ حسب ضرورت اور پھر گرم مسالہ کالی جب ان کو بالے آگے تو گرم مسالہ اور کاری مرچ ڈال دی اور انڈ میں میں نے اس میں سکھی میں تھی تھوڑی سی دھوکیں ڈال دی تھی اچھا جی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کلیجیاں کاٹ رہی ہوں اب ہمارے گھر میں جب بھی چکن آتا ہے تو میں آگے کلیجیاں جو ہے باہر بلیوں کو ڈلوا دیتی تھی اب یہ جو میرے پاس ہیلپر آیا ہے جب سے یہ میرے پاس ہیلپر آیا ہے جو میرے ساتھ گھر میں کام کرتا ہے بچہ تو اس کو کلیجیاں بہت پسند ہیں تو یہ مجھے بلیوں کو کلیجیاں نہیں ڈالنے دیتا تو اس بار اس نے کیا کیا تھا کہ تقریباً کوئی ایک ماہ کی کلیجیاں جب بھی میں چکن دھوتی تھی تو ایک ماہ کی کلیجیاں اس نے تقریباً جو ہے وہ اکٹھی کر لیں کہ امی ہمیں اس کا سالن بنا دینا میرے جو ہیلپرز ہیں مجھے امی کہتے ہیں تو پھر میں نے وہ آج اس نے نکالیں کہ ہم نکالیں چنے نہیں کھانے تو ہمیں کلیجیوں کا سالن بنا دیں تو پھر میں نے اس کو بولا کہ چلو کلیجیاں نکال کے تو رکھ لو بھگو دو پانی میں دی فروسٹ کر دو پھر میں کلیجیاں کاٹ کے تو پھر میں نے ان میں یہ سپائسز بغیرہ سارے ڈال دیئے تھے تھوڑا سا چار گوشت مسالہ ڈال دیا تھا حلدی نمک کالی میرچ گرم مسالہ اور لال میرچ پاودر اور دہیں کی میرے پاس چٹنی بنی پڑی تھی تو میں نے کہا چلو یہ ضائع بھی نہ ہو تو دہیں ڈال دی اور سا تھوڑا سا لساندرہ کا پیسٹ ڈال دیا اور یہ اب میں نے اس میں تقریباً کوئی گھی کا ایک چمچ ڈالیا اور اس میں میں یہ مسالے کو میں نے یہ ان کو کلیجیوں کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیا تھا تو اب میں نے جو ہیں ان کو اچھے سے کلیجیوں کو بنا لوں گی اور بہت مزے کی بنی تھی اور میرا خود دل کر رہا تھا کہ میں جو روٹی ہے وہ کلیجیوں کے ساتھ کھاؤں بہرحال وہ ان کے لیے ہی کافی تھیں ہیلپرز کے لیے تو اس لیے میں نے ان کو یہ والا سالن دے دی اور انہوں نے اس دن بہت خوش ہو کے کھانا کھایا اور اب بھی ایسی ہے جب بھی چکن آتا ہے تو وہ میرا ہیلپر جو ہے کلیجی اپنی نکال کے اچھے سے دھو کے تو اس کو ایک باول میں اکٹھی کری جاتا ہے تو وہ پھر اب میں کوئی مہینے کے بعد نکال لوں گی اور ان کو بنا دوں گی تو یہ دیکھیں جی کلیجی جو ہے اچھے سے پاک رہی ہیں ان کو پکنے میں تو تقریباً کوئی پان سے سات مینٹی لگتے ہیں چکن کی تو ہوتی ہیں اب میں نے اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیا تاکہ ٹیسٹ جو ہے ذرا اور اچھا ہو جائے اور یہ کلیجی ہماری تیار ہو رہی ہیں اور آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور آج کی میری بس اتنی ہی روٹین تھی اور کلیجیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی